بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے ہم نے پوری امانداری کے ساتھ محنت کیے مجلس کے جتنے بھی چاہنے والے ورکرز ہیں پورے مہاراشترہ کے اندر جو 44 سیٹ جو لڑ رہے ہیں اس کے اوپر کڑی محنت پچھلے کئی دنوں سے کرتے آئے ہیں ساری کوششیں کی گئی کہ ایمائیم کا کینڈیڈیٹ نہیں جیتنا چاہیے بششکر اورنگاباد میں جہاں پر انسی پی کے کینڈیڈیٹ نے پوری طاقت لگا دی پورا پیسہ لگایا اور یہ پیسہ ہمیں جانکری ملی ہے کہ یہ سینہ اور بھاجب کی طرف سے پہنچایا گیا تھا انہیں کہ تاکہ ایمائیم کا ووٹنگ پرشنٹیج کم کیا جائے ایمائیم یہاں سے جیت نہیں پائے اور اس کا سیدھا فائدہ شفصینہ کو ملے اس کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی گئی لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پورا یقین ہے کہ بہت اچھے نتیجے ایمائیم کے آئیں گے دوپر میں بھی کچھ ایمائیم کی کاری کرتا ہوں کے ساتھ کچھ ہمارا رہی دیکھیں کل رات سے ہی اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی تھی کہ کروڑ روپیہ یہ لے کے آئے تھے اور رات بھر یہ پیسوں کا کھیل چلتا رہا کہ الگ الگ علاقوں کے اندر جانا اور وہ علاقیں جو ہمارے اپنے گڑھ ہیں وہاں پہ جا کر بچوں کے اندر پیسے باٹنا اور ہمارا ووٹ کس طرح سے باٹا جا سکتا ہے اس کی کوشش ہم شروعات سے ہی کہہ رہے تھے کہ انسی پی یہاں پر جیتنے کے لیے نہیں کھڑی ہے ایمائیم کو ہرانے کے لیے یہ پوری طاقت لگا رہے تھے اور صبح جب ووٹنگ شروع ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ اتنا پیسہ خرج کرنے کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ ایمائیم کے ساتھ ہی کھڑے ہیں ووٹ وہ ایمائیم کو ہی دے رہے ہیں تب انہوں نے ہے تو وائلنس کے اوپر اتر آئے وہ مارپیٹ شروع کر دا لے دوپیر میں تین بجے وہ مومن پورے کے ہمارے ایک بوت کے اوپر گئے وہاں پہ ہمارا جو سینٹر تھا پولنگ سینٹر وہاں پہ جا کے فرنیچر کا توڑکھوڑ کیے وہاں پہ ہمارے کارکرتاؤں کے ساتھ مارپیٹ کی ہتھیاروں سے لہز تھے اور یہ پورا سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر خید ہے ہم نے پولیس کو اسی وقت انفارم کیا تھا کہ آپ ان کو کنٹرول کریے ورنہ سیچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا لیکن اس وقت کنٹرول نہیں ہوا تو بعد میں وہ لوگ دوسرے علاقے میں گئے وہاں پر جا کے ہمارے کارکرتاؤں کو مارپیٹ کرنا شروع کر دا لیں اور حد اس وقت تک ہو گئی جب وہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے اوپر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے تو ہم نے سوچا کہ اب یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو جب میں ان کو سمجھانے کے لیے گیا تو دوبارہ ہمارے اوپر پھر حملہ کرنے کی کوشش کیے لیکن وہاں پر پولیس موجود تھی اور پولیس نے وہاں پر لاتھی چارٹ کر دیا دیکھیں ہم نے پولیس والوں کو سمجھ دیا ہے کہ اگر اس طرح کا گنڈا راج اگر چلتے رہے گا اور آپ اگر کاروائی نہیں کریں گے تو ہم تو خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں کیونکہ اگر اتنا کلیر سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہونے کے بہوجود بھی اگر پولیس کاروائی نہیں کر رہی ہے ایکشن نہیں لے رہی ہے تو ہم کو ایسا لگ رہا ہے یا تو ستہ دھاری پکش نے بھول رکھا ہے کہ ان کو کھلی چھوٹ دیدہ لو یا پوری گنڈا گردی کرتے رہیں گے اور ایم آئیم کو ہروانے کے لیے ان کو جو جو مدد کر سکتے ہیں وہ کرنے کی لیکن ہم نے پولیس والوں کو سمائے دیا ہے اتنا سمائے تک ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی ہے تو پھر آگے کی جو بھی کاروائی ہوں گے ہم ہمارے ورکرز کے ساتھ بیٹھ کے تو تیہ کریں گے سوشل میڈیا پر بتائے جانا ہے کہ آپ پر بھی حملہ کرنے کی ان کی اوخات نہیں ہے ان کی طاقت نہیں ہی ہے اور یہ خواب میں بھی نہیں سوچنا کہ انتیاز علیل کے اوپر اورنگاباد میں یہ حلہ کر سکتے ہیں تو جو بھی ہوگا اس کے اندر ہمارے کچھ کارکرتاؤں کو پکڑ رہے اکیلے میں لے کے جا رہے ہیں ان کی پٹائی اٹھائی کر رہے ہیں لیکن اگر خواب میں بھی اگر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انتیاز علیل کے اوپر حلہ تو بولنا اگلے جنم میں آنا پھر ملاقات ہوگی دیکھیں ہم تو چاہیں گے کہ پولیس والوں کو جو جو سی سی ٹی وی فوٹیج ملا ہے اس کے اوپر دیکھیں اچھی طرح سے سمجھ لیں اور جو بھی کاروائی بنتی ہے وہ کاروائی کرے اگر ہم کو یہ تھوڑی بلا ہے کہ کاروائی نہیں کرے کر کے اگر اس کے اندر کوئی لگتا ہے کہ ہمارے لیکن اس طرح پولیس کے سامنے سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر ہونے کے باوجود بھی اگر ان کے اوپر کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو ہم کیا سمجھیں اور انگباد کی جنتہ کیا سمجھیں کہ اس طرح کا گنڈا رات چلتا رہے گا کر کے ہم تو پہلے سے ہی کہے تھے کہ ہم کو یہ خود جیتنے کے لیے نہیں آئے تھے ان کی منشاہ صرف شروعات سے یہی تھی کہ ہم کو ہرائے کیسا جائے کر کے اور وہ ہرانے کے ارادے سے ہی آئے تھے کہ کس طرح سے ماحول خراب کیا جائے توہاں ٹینشن کریار کیا جائے تاکہ جو لیڈیز ہیں وہ گھروں کے باہر نہیں نکلے ووٹ دالنے کے لیے یہ صبح سے ان کے یہی ہتکنڈے اپنا جا رہے تھے لیکن ہم نے پہلے سے ہی بول رکھا تھا ہمارے کارکرتاؤں کو کہ ہم کو الیکشن جیتنا ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرتکریہ نہیں دینی چاہیے میں تو شکر ادا کرتا ہوں ہمارے پورے کارکرتاؤں کے انہوں نے اتنا سیم بڑھتا اور سیم بڑھ ارتنے کی وجہ سے آج اتنے اچھے ماحول کے اندر ہوا لیکن یہ جو کاروائی ان لوگوں نے کیے ہے گنڈا گردی ان لوگوں نے کیے ہے کہیں نہ کہیں ان کے اوپر روک لگنی جائے یہ ہماری مانگ ہے دیکھیں ہم مہا پر میرے جانے کا مقصد یہی تھا کہ میں ان کو جا کر یہی بول رہا تھا کہ آدھ ایک گھنٹہ بچا ہوا ہے ہم کو الیکشن کے طرح ہم الیکشن لڑیں گے کر کے لیکن جیسے ہی میں ان کے خریب گیا بات کرنے کے لیے تو دوبارہ وہ آنگ کے اوپر آئے اور اچانک جتنے بھی کارکرتاؤں میرے ساتھ تھے ان کے اوپر حملہ کر دیا تب وہاں پر پولیس موجود تھی اور پولیس کے سامنے یہ سب ہوا ہے میرے پولیس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوئی پولیس نے ہمارے کے ساتھ پورا سیوگ کیا ہم بھی دن بھر سے پولیس کے ساتھ بہت سیوگ کرتے آ رہے تھے لیکن یہ ہمارے طرف پولیس کا دیکھنے کا رویہ آلگ اور ان کے طرف دیکھنے کا رویہ آلگ ہے ہماری ناراضگی ہے اور ہم نے بتا دیا پولیس والوں کو کیے نہیں ہوگا